بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حدیث پاگ نکالی ہے مشکات میرات المناجی جلد نمبر ایک اور یہ ایپ ہے اس میں دوسرا باب بنتا ہے اور حدیث نمبر دو سو سولہ بنتی ہے حضرت بہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی بات عالم کی اپنی گمشدہ چیز ہے جہاں پائے وہی اس کا حق دار ہے عالم کا کام ہے جہاں سے علمی بات مل جائے لے لو اور تم ہی اس کے حق دار ہو لے لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے بھاری ہے تخریج نہیں کی حدیث کانا حوالہ کانا تخریج تخریج نہیں کی اچھا جی حدیث نمبر دو سو اٹھارہ حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تلاش مسلمان پر فرض ہے نہ آحل پر علم پیش کرنے والا ایسے ہے جو علم کا آحل نہیں ہے جو علم کو بگاڑے گا اس سے نیا فطرہ پیدا کرے گا اس کو دین سکھانا ایسے ہے جیسے سور کو موتی جواہرات اور سونے کے ہار پینانے والا ہو اس نے ضائع کر دیا اس نے مینہ ضائع کر دی وہ گمراہیاں کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خسلتیں منافق میں جمع نہیں ہوتی اچھے اخلاق اور نہ دینی فقہ منافق کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اچھے اخلاق اور دینی فقہ وَلَا فِقْهُ فِي الدِّين خسلتانی لا يجتمعانی فی منافق حسن سمت وَفِقْهُ فِي الدِّين حسن سمت وَفِقْهُ فِي الدِّين منافق کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اچھے اخلاق اور دین میں فقہ دین میں فقہ ہوگی تو اس کے اندر اچھے اخلاق نہیں ہوں گے اگر اچھے اخلاق ہیں تو دین میں فقہ نہیں ہوگی اچھے اخلاق بھی ہوں دین میں فقہ بھی ہوں یہ دونوں چیزیں بیق وقت منافق کے اندر جمع نہیں ہو سکتی دونوں نعمتیں ایک ملی دوسری نہ ملی تو وہ نعمت نہ رہی اچھے خلاق ہیں فقہ نہیں نعمت نہ رہی فقہ نہیں ہے اچھے خلاق ہیں اچھے خلاق نہیں ہے فقہ ہے تو نعمت نہ رہی ہیں تو اچھے خلاق مگر سودھ کھاتا ہے ہیں تو اچھے خلاق مگر حرام کھاتا ہے حرام کماتا ہے شراب پیتا ہے نوز بلہ اور ترن ترن کے گناہ کرتا ہے فقہ نہیں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تلاش علم میں نکلا وہ واپسی تک اللہ کی راہ میں ہے کرتے ہیں نا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے میں طالب علم کو دیں سب سے بہترین صدقہ حضرت 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 سخبرا عزدی سے ربیتیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تلاش علم کی تو یہ تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن خیر سے خیر کے سننے سے کبھی سیر نہیں ہوگا تاکہ اس کی انتہا جنت میں جانے تک مومن خیر سننے میں کبھی تھکے گا نہیں سیر نہیں ہوگا اس لئے عالم ہمیشہ طالب علم رہنا چاہیے عالم طالب ہمیشہ مرت دم تک طالب علم رہ حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس سے علمی بات پوچھی گئی جسے وہ جانتا ہو پھر اسے چھپائے قیامت گنہ اسے آگ کی لگام دی جائے گی علم چھپانا نہیں ہے ایک حدیث اگلی بھی یہی ہے اگلی حدیث قاب بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لئے علم طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے گا جو حالہ سے جھگڑے گا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے تو اسے اللہ آگ میں داخل کرے گا ہے عالم لیکن اس کی نیت بد ہے نیت خراب ہے اس کو اللہ تعالیٰ بروز قیامت آگ میں ڈالے صرف عمل کے لئے پڑھ جذبہ کیا اور علم حاصل کرنا ہے محض اللہ کی رضا اور عمل کے لئے اللہ کی معرفت کے لئے احکام دین سمجھنے کے لئے حضور کی بات اپنے تک پہنچنے کے لئے طالب علم طالب علم رہنے کے شوق میں دین سیکھنا کہ بس مرتے دم تک میں طالب علم ہی رہنا چاہتا تک میں طالب علم